موسیقی میں اعتبار نہ کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں وہ چھوٹ بول رہا تھا بڑے صدیقے سے احبابِ زبطہ تھا اللہ رب العزت جب کوئی نعمت دیتا ہے تو آسمائش کے لیے اس کے حاصل بھی بیدا جاتے ہیں نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے حاصلین بھی اتنے ہی بڑے بیدا ہو جاتے ہیں اللہ کا ساری مخلوقات کو بنانا اور انسان کو پشر اور مخلوقات قرار دے دینا یہ بزاتے خود اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ تخلیق کے ساتھ شیطان جیسی اصلی انسان کی تجمن بنی کرنا سکتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس بھی انسان کو یہ نعمت مل جاتی ہے اور خالص اسلام کی دولت سے وہ مانا مال ہوتا ہے دنیا کے بڑے بڑے توافید بڑے بڑے اوپر کے ایمان ایمان اور اسلام کی اس نعمت کے ساتھ انسان سے جو حسد کرتے ہیں وہ حسد انہیں یہاں تک امادہ کر دیتا ہے کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو کرنے بڑے تو کر دو مگر اسلام ان کے پاس میری ساری تاریخ جہاں جہاں بھی آپ کو خورو نظر آئے گا جسم کے ٹکڑے نظر آئیں گے کٹے ہوئے آزاد نظر آئیں گے آپ کو بیچھے اسلام کی دولت سے اور نعمت سے جیلس اور حسد لوگ نظر آئیں گے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں خود ان کو یہ نصیب نہیں ہوتی اور ساتھ میں جن کے پاس اللہ کا یہ احساد ہوتا ہے ان کی جلد ان کے ساتھ خطر نہیں بھائیو اس تمہیدی جملے میں مجھے دوسری گزارش رہی کرنے کہ اسلام ہر دور میں آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب یہ اللہ نے دین کے طور پہ چنا ہے اندینہ انداللہ الاسلام اور اس سے ہٹکے اگر کسی نے انتخاب کیا ہے تو لوگ نے پوری موں پہ مار دیا ہے وَمَنْ يَبْتَقِي وَمَنْ يَبْتَقِي غیر الاسلام دین فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْ اسلام سے ہٹکے اگر کسی اور نے سیفٹی کے لیے سیکیورٹی کے لیے نظام زندگی کے لیے طرز بندگی کے لیے کوئی بھی قائدہ قانون اپنایا ہے تو اس کی ذاتی سوچ ہوگی وہ ہمارا انتخاب نہیں ہے موں پہ مار دیا جائے حضرات اسلام کے سب سے آخری مُرَبِّ رَحْبَ رَحْمَمَا پیش وَمْعُقْدَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَا کی ذات ہے اور آپ حد میں نبوت کا تاج لے کے آئے سیدنا و کریمنا و حبیبنا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جتنا بھی ہمارا تعلق ہے کلمہ پھڑنے کے بعد وہ سہستی سے چُڑا ہوئے جو انہوں نے بتایا ہے وہ ہم نے مانا ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ عرش بری کہاں ہے کیسے آپ نے بتایا ہم نے مان لیا آپ نے آسمانوں کا ذکر کیا ہم نے تسلیم کیا جنت اور جہنم کا بتایا ہم نے مانا جس بھی مسئلے پہ آپ نے اپنی نبوت والی کوہ لگا دی ختم نبوت کی مور سمجھ کے ہم نے اسے تسلیم کر لیا دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا ہم نے تو خود انہیں بھی نہیں دیکھا یہ ہماری محبت کا تقاضی ہے کہ ہم آپ کی نبوت اور ختم نبوت پر بھی یقین رکھیں اور آپ سے خون کے رشتے نصب کے رشتے جیسے آپ مجھ سے قبل اہلِ بیعت کا سکھ رہے تھے ہم آلِ بیعت سے اگر محبت کرتے ہیں یا ان کو کائنات کی سب سے باہیاستیاں سمجھتے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ ان کا تعلق محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قدر ان کی عزت ان کا احترام دل میں مدبہ اور مقام اور ان کی فضیلت اس لیے ہے کہ یہ لوگ محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں آپ سورہ احزاب کی جن آیات کو سن رہے ہیں اللہ تعالی نے اہلِ بیعت کا جو زیادہ تن تذکرہ ہے وہ سورہ احزاب میں کیوں کیا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی کرو ہے خندق کے موقع پر اکٹھے ہو کے اسلام کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلوہیان کو اور آپ کے یاروں کو اور آپ کے اصحاب کو مٹانے اور کٹنے اور ختم کرنے کے لیے ہیں کہ یہ نہیں ہوں گے تو آسانی ہو جائے اللہ نے ان ساری جماعتوں سے سارے گروہوں سے ٹوٹلی احزاب سے رب نے بچا کر کے دکھایا اور اس جگہ سورت الاحزاب میں اللہ نے محبوب کی ذات کو آپ کے رشتوں کو اہل و ایال کو اہلِ بیعت کو ازواجِ متحرات کو ایک ایک رشتے اور پیمبر کے گھر کو محبوب کے اصحاب کو حتیٰ کہ ختمِ نبوت کے مسئلے کو بھی اسی جگہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی جماعتوں اور گروہوں کو ایک سائٹ میں کر دیا ہے کہ میں رب ہوں صدا بہار ہوں میری ابتدا اور انتہا کے معاملے دنیا کی سمجھ سے پہلہ ہے لہٰذا جب تک یہ کائنات باقی ہے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے محبوب آپ کی نبوت کا رسالت کا ختمِ نبوت کا آپ کے اصحاب اور آپ کی آل کا دفاع کروانا اور ان کی سفیر چادر پہ جو قوم تھپے لگا رہے گی ان کی صفائی کی ذمہ داری میں نے خود لی ہے میں علماء سے کام لوں میں پیمبر کے ورساں سے کام لوں یہ میری ذمہ داری ہے اور یہی چیز الحمدللہ آج آپ بیٹے سن رہے ہیں میں بڑے ہی اقتصاد کے ساتھ جس سائد پہ آ رہا ہوں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایامِ محرم میں سال کی ابتدا میں جو امتِ مسلمہ کی قربانیاں تیم سو فیسد دن ہیں ان سب کو نظر انداز کر کے سن اکسد والے واقع آلِ بیعت کے افراد کی شہادتوں کے شرٹر میں جو کام کیا جاتا ہے ہم نے ایک منصف ہونے کے ناپے عدل کے ساتھ اور دینِ عدل کے ساتھ اس حیقت کو دیکھنا ہے کیونکہ اس وقت جو پراپوگڑا ہے اس کی نظر دنیا ہو رہی ہے اور یاد رہے کہ پراپوگڑا زہریلا ہوتا ہے کائنات کے سب سے سچے انسان کو جھوٹا کہتا تھا پراپوگڑا جو صادق و عمین تھا جنہوں نے کبھی برائی کا نہیں سوچا تھا اور کبھی جھوٹ کے بارے میں زین بھی نہیں بنا ہوگا اس حسنی کو کہا گیا اور جنہوں نے جادو کی گردن مروڑی انہیں جادوگر کہا گیا اور کائنات کے سب سے اکل مند انسان کو پکلا دیوانہ اور مجنوم تک بھولا گیا جس کی جتمانی اور روحانی اولاد کی برکتیں اللہ نے قیامت تک پھیلائیں معاشر کے میدان میں مصدر دی اور جنت میں بھی ان کی جو اعتادات سب سے زیادہ انہیں افتر اور بے نسلہ ارتب کٹا بولا گیا پراپوگڑنٹے کا کیا ہوتا ہے دنیا کرتی ہے لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو مذہب تب آتا ہے حضرات میں آغاز کرنے لگا ہوں پہتے محبوب کے حالِ بیعت کی جو آپ نے تاریخیں سنی ہیں فضائل سنے ہیں وہ ذہن میں رکھیے میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ایک منطبہ پھر اہلِ بیعتِ اتحار کے بارے میں کتاب اللہ نے سورہ احزاب میں جو تین بڑی آفز اور پھر اس کے مدد مقابل دنیا اور دنیا کے مدد مقابل آخرت کی تین جو ہے وہ پیشکشیں کروائیں اور اسی طرح ان کے اگر سزائیں ڈبل تو ان کی جزائیں بھی دوری رکھی اور پھر ان کو دو چیزوں سے فنہ کیا گیا اور چھے اور دو آٹھ احکام دیئے گئے اور پوری ستگی آلِ بیعت نے میری محبوب کی بیویوں نے ان کی محالفت نہیں کی پھر جا کر کہ اللہ نے ان کے بارے میں بولا کہ اِنَّا مَارْ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسْهِ وَأَنكُمُ الرِّجْسَ قَحْنَ الْوَيْدِ کہ تمہارا رب چاہ رہی ہے تمہاری یہ بیوٹیاں لگا کے پوری دنیا کو پتا لگے جو میں نے حکم دیا انہوں نے کبھی رد نہیں کیا اور جس سے میں نے روکا ہے کبھی اس کے قریب نہیں گئے تمہاری ذمہ داری تم نے نہیں بھائی میرے ذمہ داری یہ ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بسے گے آپ کے خلاف زبان کھلے گی الفاظ جملے کلام فلسفہ آئے گا محمد مقابل ہزاروں کی تعداد میں آپ کے دفاع کرنے والے آپ کی عزتوں کو جو ہے وہ بلند و بالا کرنے والے عزاز اور رتبوں کو بیان کرنے والے پاکیز کی اور طہارت اور صفائی کرنے والے لوگوں کی ذمہ داری لگاؤں گا وہ اپنی زندگیوں کو ایمان سمجھ کر کے اس عقیدے کے ساتھ اپنے آپ کو اور لوگوں کو جوڑیں گے اور یہ الحمدللہ چودہ سو ساتھ سے چلا آرہا ہے اور قیامت تک چلے گا اس کے بعد اللہ نے متصل محبوب کے صحاب کے دس ایسے عظیم مرتبے بیان کیے جو ساری دنیا بھی مل کے نہیں چھیت سکتی اور وہ ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں یہ نبی کی بیویوں کے تذکرے اس سے ماں کا وقت آیات میں رب نے خود یا نساء النبی کہہ کے دو مرتبہ محبوب کی بیویوں کو گلایا اور خود محبوب سے کہہ کے کہ محبوب اپنی بیویوں کو کہیے کل ازواج محبوب کے اہلِ بیعت کے تذکرے کر کے اسحاب کو بھی ساتھ جوڑا اور کہا کہ ان المسلمین والمسلمان ہمارے علاقے میں اگر ڈاکٹر ہو اور اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہو تو بڑے فقر سے بتایا جاتا ہے کہ میاں بیوی ڈاکٹر ہے میاں بیوی انجینئر ہے میاں بیوی ماشاءاللہ دین پڑے ہوئے ہیں میاں بیوی جو ہے یہ ایک دن میں خوبی ہے اللہ تعالیٰ نے جب محبوب کے اصحاب ان کا تذکرہ کیا باہر کے مردوں کا بھی گھر کی خواتین کا بھی تذکرہ اس انجاز میں جوڑا ان المسلمین اور المسلمان لوگوں میرے محبوب کے اصحاب کی پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ پانچ پریکٹیکل لے کے اپنی زندگی پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں جب اسلام اور مسلمین کا لفظ آ جائے تو معنی یہ ہے کہ ساری زندگی کٹ تو سکتا ہے رب کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگے اور کسی صحابی اور صحابیہ آپ کسی دل پر جھکتا ہوا نہیں دیکھیں گے اور المسلمین اور المسلمات کا معنی اسلام شہادتین سے چھوٹو ہوتا ہے ساری دنیا سے کٹ سکتے ہیں محبوب سے یہ وفا نہیں چھوڑیں گے اور نماز، قیام، رکوع، سجود، تشاہد، تھرنے یہ صرف اللہ کے لئے یہ روزہ رکھے گے غریب کے تکدرد بھوک پیاس کو محسوس کرنے والے یہ اپنے معنی سے زکاة دینے والے یہ حج عمر کرنے والے پریکٹیکل لوگ ہیں جو نہیں کرتے ان میں سے کوئی کام موٹ کے ان کے بعدے میں بات کرے تو ان کی بات کی کوئی بیلیو نہیں ہوگی جیسے میں نے آلِ بیعت کی پاکیز کی بیان کروائی ہے میں محبوب کے اصحاب کی بھی گرنٹیاں دے رہا ہوں اور دوسری خوبی والمومنین والمومنا ان کی چھے گریں ایسی لگی ہیں جو ساری دنیا میں بھیل کے ہم سے نہیں کھوڑ سکتی شروار ہو شروار میں نالا ہو ازار بند ہو آپ اسے اپنے چڑھا کے چھوڑ دیں تو باہر پوک نہیں کر سکتے جب تک آپ گیرہ نہیں لگاتے یہ عقد ہے گیرہ ہے عقیدہ ہے اور ایمان عقیدہ کا نام ہے والمومنین والمومنا ساری دنیا سے کٹ سکتے ہیں اللہ سے کٹے گے نہیں ملائکہ سے جڑے ہوئے اور آسمانی کتابوں اور نصاب سے ملے ہوئے پڑے لکھے لوگ اور وقت کے پیغمبر سے اپنے مرشد اور استاذ سے سیکھنے والے لوگ آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے عدل اور انصاف اور اللہ کے ہاں سے سزا اور جذاب کے اوپر ایمانی قوتوں کے ساتھ جڑے ہوئے اور تقدیر اور قسمت اور تقسیر اور نصیفے کو سمجھنے والے یہ معبود کے اصحاب کی گرنٹی ہیں اللہ نے مردوں اور عورتوں کی دیکھے کہا ہے ولکان تین ولکان تا اگر کوئی آج اٹھ کے بے ایمان آدمی قدم قدم پر بکنے والا آدمی جگہ جگہ پر چھکنے والا آدمی اور نماز سے دور آدمی کبھی نہ نہانے والا آدمی اور جس نے کبھی بضو کر کے نہیں دیکھا حضرات جس نے کبھی روزہ رکھ کے نہیں دیکھا وہ اٹھ کر کے ان حستیوں کو کہیں کسی وجہ سے آ کر کے انگلی اٹھائیں اور دابدار کریں تو آج ہماری انشاءاللہ درتبو کا موضوع اسی حوالے سے ہے لیکن ان حستیوں کی گرنٹی اللہ تیسری ان کی خوبی بیان کرتے ہیں ولکان تین ولکان تا کہ اللہ کے سامنے چھکنے والے مٹے ہوئے گر گرانے والے مانگنے والے آج سیاں کرنے والے مدیع فرما بردار اور اس کے بعد وصادقین وصادقات مرد تو گئے ہیں مگر زبان سے کبھی چھوٹا جملہ نہیں نکال اور جس کے کاروبار کا بنیادی سلوکر یہ ہے کہ جھوٹ بولو گے ہر کاروبار کے ہولے ہوتے ہیں اٹھ کے ان حستیوں پہ بات کریں تو بات نہیں بنتی چوتھی چیز وصابرین وصابرہ مرد صبر کرنے والے عورتیں صبر کرنے والی کفر کے خلاف ڈٹ جانے والے سمیہ کے جسم کو چیرہ گیا حضرات اونٹو سے باندھا گیا اور نوکیلے پتھروں پہ کسیٹا گیا جسم کی چمڑی اور گوشت اوپر پتھروں کے لگ لگ کے جو ہے وہ سارا اتر گیا ہڈیاں نکل آئیں گوٹا اور اندر کی مکھ نکل کے وہ بھی پتھروں سے چپک گئیں مگر سبر کیا ہے وابیلا نہیں ماتم نہیں سبر علیہ آلہ یاسف وَإِنَّ مَوْرِدَكُمُ الْجَنَّةِ ان کے مردہ سے ان کی عورتیں ہسی اور وَالْخَاشِعِنَ وَالْخَاشِعَا اللہ سے در کے دل کو گھوڑوں کی پیٹ پہ چڑھ کے جو ہے اِلَا اِقْالِ مَتُولَىٰ کے لئے بھاگنے والے راتوں کو مصلے پہ سوار ہو کے رب سے درنے والے آنسو بہانے والے وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاءَ صدقِ مرد بھی دیں عورتیں بھی دیں وَالسَّائِمِينَ وَالسَّائِمَات مرد روزے رکھنے والے عورتیں روزے رکھنے والی جیسے مرضی حالات ہو جائیں حضرات اللہ کو لے کر کے چلے حج عمرے پہ جائیں مدینہ سے واپس لوٹیں مکہ کی طرف موٹر وے پہ آئیں اس فان پہ رکھئے بریک لگوائیے گرمی دیکھئے پتروں کے سینے دیکھنا سورج کی روشنی سے پگل پگل کے کھنگر بنے ہوئے وہاں پی آکے صحابہ اکرام روزے رکھے ہوئے سفر جہاد جاری ہے اور معبوب کہہ رہے ہیں بہوشی کے عالم ہے روزے کھول دو اور روزے دار اور سابر اتنے کہہ رہے ہیں معبوب توڑا سا سورج باقی رہتا ہے دن باقی ہے اور قریب بھی پہنچنے والے ہیں تو روزہ مکمل کر لیں گے سابر ایسے اور سائم ایسے جس نے کبھی روزہ رکھے نہیں دیکھا اور اس کا پتہ پانی ہوتا ہے وہ اٹھ کے انگلی اٹھائے اور بھاک کرے تو آج کی کانفرنس دہا کرے گی حضرات اسی طرے ان اصحاب کے بارے میں کائنات کا رب بولتا ہے وہ ہستیاں ایسی ہیں وَلْحَافِذِينَ فُرُوجَمْ وَلْحَافِذَا کہ انہوں نے صدا اپنی شرمگاہوں کی عزتوں کی حفاظت کی ہے وہ خاندانی نکاح سے جڑے ہوئے نصب والے لوگ مگر کوئی اٹھ کے بے نصب آدمی اور جسے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو جسے اپنے دادا پر دادا کا پتہ نہ ہو جسے اپنے امہ کی اصلیت کا پتہ نہ ہو وہ اٹھ کے انگلی اٹھائے گا رب گواہی دے گا صفائیہ دلوائے گا ابن ابی مرسد الخنوی مکہ گئے ہیں چانسو بیس کلومیٹر کا سفر کر کے مکہ کی جیل تیرہ فٹ سے زیادہ اونچی اس میں سے کہتی نینے کے لیے اور مکہ کی پرانی دوست اور سہیلی بلانے کے لیے آتی ہے مگر وہ اس زنا اور گناہ کی طرف نہیں بڑھتے لوگوں کا پشاپ اوپر ڈلوائے لیتے ہیں آسمان صرف وہی بھی دیتے ہیں ماہو تیرے صحفہ اتنے پکے اتنے وفادھار اتنے حیادھار اتنے عزت و راب روح والے اتنے امام سے جڑے ہوئے وطاکرین اللہ کسیرم وطاکرہ آج اٹھ کے بعد لو کرے وہ ہاتھ میں تصوی پکڑے ہوئے ہو کلے میں ٹل ڈالے ہوئے وہ دمیہ تصویت وہ چونیہ تصویت وہ خوابِ سجید مارے خبی جو لبے جاوے دبی لبے رشوت بڑا میں کوٹھی موٹا کر کے لکے حاضر من فضل ربی وہ ایسے ذکر کرنے والے نہیں تھے انہوں نے جب مشکل آئی رب یاد آگیا کوئی گناہ کی طرف آمادہ کیا کسی نے رب یاد آگیا یوسف علیہ السلام کی طرح خاتون اول نے عزیز مصر کی اہلیہ نے تیاریاں شاہی بیوٹی پارلر سے کر کے حیطہ لکی آوازیں دیکھے کمرے بند کر کے دالوں کے اندر گلایا پھر بھی انہیں رب یاد آیا یہ والا ذکر میرے محبوب کے اصحاب پہ تاری تھا اور ان کی خواتین کا بھی یہ معاملہ تھا اور اللہ نے ان کی جو کمی بیشیاں اجتہاتی غلطیاں ہیں وہ اللہ نے مغفرتیں دے دی ہیں اور ان کے لئے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے یہ ہیں اصحاب رسول ان میں تفظیمی بات انشاءاللہ میرے بعد مولانا عمر صدیق صاحب کریں گے میں یہاں سے آغاز کر رہا ہوں کہ حضرات یہ مارکہ اکتر بولا اور اس کے بیک گراؤنڈ میں اور اس کے شلٹر میں جو جو وقائے اور وقوعے ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں اور ہمارا موقف جو ہے ایک موتدل حیثیت سے اللہ سے درتے ہوئے تقوے کی بنیاد پہ جھوٹ اور سچ کے درمیان جو ایک سنسلہ چل نکلا ہے اور علمہ آ رہا ہے جھوٹ کو اور بڑے سلیکے سے اور طریقے سے یوں بولا جاتا ہے کہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے اور اس کے پیچھے میرے محبوب کے اہلِ بیہر خود محبوب کی ہستی اور اصحابِ رسول کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں حضرات ہماری ذمہ داری ہے کہ مقلمندی دانائی اور ایمان کا جو ہے یا مظاہرہ کرے کیونکہ جب میرے محبوب کے پہلوں میں کوئی صحابی ہی نہیں بچتا تو پھر آپ کیسے کامیاب نبی ہیں اور کیسے کامیاب استاذ ہیں کیسے کامیاب مدرس ہیں کیسے کامیاب معلم ہیں اگر آپ کا کوئی بھی رشتے دار جو ہے وہ پاکیزہ نہیں اور آپ کا انتخاب مناسبی نہیں آج کا ہام آدمی بھی شادی کرے تو بیوی کے لئے سو سو چیزیں دیکھتا ہے کیا اللہ نے عرش سے محبوب کے لئے ایسا کچھ نہیں دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا یہ سلسلہ لیکن دشمنیاں اور حاصدین کا حسد دیکھئے سیدہ سمیہ کے ساتھ کیا ہوا آپ سن چکے جناب خبیب کے ساتھ سولی پہ چڑھا کے جو جملے بلوانے چاہے کہ کہ دو میری جگہ آپ کے نبی ہوں مگر انہوں نے کہا کہ سنیے میں تو اتنا بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میری جگہ میرے محبوب کو کانٹا چھوے اور پھر انہوں نے جب دکھایا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا تو کہتے ہیں کہ حضرات یوں سلسلے چلتے گئے ہجرتیں ہوتی گئیں ہب شک کہ ہجرت ہوئی حاصدین کا حسد بڑھتا گیا خود محمد رسول السلم طائف کے اندر لولوحان اور سارا کچھ ہوتا رہا پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے دشمنوں میں پھر بھی پیچھانے چھوڑا حاصدین کا حسد بھدر میں آیا اور وہاں پہ تین سو تیرہ کھڑے ہوئے اللہ نے جیت دی ستر جو ہے وہ مارے گئے دشمنوں کے ستر کو قیدی بنایا چودہ شہدہ کی جو ہے انہوں نے قربانی دی پھر اہت وپا ہوا ستر لاشے گرے الحمدللہ مسلمان پھر بھی اسلام کی نعمت پاس ہے اگر جیت جائے تو الحمدللہ ہار بھی جائے تو یہ ہارا نہیں ہوتا بیرے مونہ پہ انتر لاشے گر کے جب ستر میں کو تیر مارا جانے رہا تھا تو کہا گیا تھا کہ لا تنسہ منات کا نام لینے چھوڑ دے گئے انہوں نے کہا جو ہوتا ہے کیجئے جب تیر مارا گیا اور آ کر کے پیرست ہوا تو کیا بولا تھا فُسْتُوْا رَبْ بِالْقَعْوَا قَعْوَا کی اصلی رب کی قسم جیت ہماری ہے ہم حال کے بھی مظاہر جیتے ہوئے تم جیت کے بھی ہارے ہو تمہاری جیت نہیں ہے اس لیے یہ سلسلہ چلا یہاں پہ تھوڑے بیک گراؤنڈ میں آئی ہے جنگ خندق ہوئی احضاب اکٹھے ہو گئے یہو بھی انہیں اندر سے اپنی سازش کی محبوب نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اصل کی نماز اگر پڑھنا چاہتا ہے تو صرف بنی قریضہ میں پہنچے اور وہاں پڑھے سحابہ وہاں پہنچے اور یہودیوں کے تین بڑے قبیلے اسلام کے خلاف ان کا حسد اور حغز اور ان کی نفرت اور شدت اور حدت اور ان کی مکاریاں اور عیاریاں اور اسلام کے ساتھ دشمنی اس کو محبوب نے مدینے کو صاف کیا فیصلہ ہوا جس کے اوپر انہوں نے انگلی رکھی وہی ان کا جج بنایا گیا نوجوانوں کی گردنیں اتروائیں گئی اور انہیں ایک اپنا فیصل اور انتخاب تھا حضرات مرد اور بچے ان کو یہاں سے نکالا گیا خیبر کی عبادیوں میں پھیجا گیا وہاں جا کے بھی ان کی اسلام دشمن شدت جو ہے وہ کم نہ ہوئی محبوب نے پھر جو ہے وہ چڑھائی کی سیدنا علی المرتضی علی المرتضی مت بھولیے گا علی کے پوری آر کو زبا کروانے کا اصل بنیاد اس دن ڈل گئی تھی جس دن یہودیوں کے سربرا ان کے بڑھیرے ان کے چودری مرحب کے سینے پہ چڑھ گئے سیدنا علی المرتضی نے خیبر کے اندر فیصلہ کر دیا تھا اور محبوب نے وہاں سے نکال کے جزیرت العرب کو ساف کر دیا حضرات یہودی سازش اور سبائی سازش اس دن اپنا آغاز پکڑ چکی تھی پہلے بھی لیکن باہر بیٹھ کے میں پرائے جدر جو سلسلے چلے اور جو مسائف بنے امت مسلمہ کے ساتھ الحمدللہ اللہ نے عزت دی اور غزوات ہوتے رہے اسلام کے لیے قربانیاں دی جاتی رہے مکہ فتح ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے ریلت ہوئی اور اس وقت جن ایشوز کو اٹھایا گیا ان میں سے ایک مسلمانوں کے درمیان اپنے اختلاف اپنی جگہ مگر ہوا دینے کی جو کوشش تھی ناکام بنا دی گئی کہ محبوب کی وفات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی الحمدللہ کتاب اللہ سے فیصلہ لے کے فیصلہ لے لیا گیا یہ اللہ نے اہل الحدیث کو یہ شان بکشی ہے کہ جو انداز اصحاب کا تھا مسلمیں اختلاف ہو جائے کتاب اللہ فیصلہ کر دے تسلیم کر لیا جائے اگرچہ چونکہ چنانچہ مگرچہ نہیں دوسرا مسئلہ ایشو اٹھا اور اٹھایا گیا محبوب کا جستیت ارکان دفن کیا جائے زمین میری ہونی چاہیے دوسرا کہہ رہا تھا خطہ میرا ہونا چاہیے محبوب کا فرمان بیان کر کے نبی جہاں خوت ہوتے ہیں بھئی دفن ہوتے ہیں اس بھی مسئلے کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا سقیفہ بنی سادہ کے اندر وہاں بیعت کا مسئلہ ہوا ایشو کو جڑانے کی کوشش کی گئی بغاوت اٹھانے کی کوشش کی گئی منہ امیر ومنکم امیر کے جملے سامنے آئے اللہ نے میرے محبوب کے اصحاب کی جو گوائیاں ابھی آپ نے سنی ہیں اور اعزازات اور پروٹر مولز اور تربیت کے نتیجے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے شدی کے اکبر کے الحمدللہ ساتھ جڑے خلیفہ بنے خلیفہ بلا فصل بنے اللہ نے عزت دی استحقام دیا جورت دی لوگوں نے بولا تھا مدینہ کے حدات اچھے نے لشکر روانا مت کیجئے کیا کہا مدینہ کو آسمان کے پرندے بھی جو ہے وہ اچکلے زمین کے پرندے نوچ لے لیکن میرا موقع میرے محبوب والا ہے میں اپنے اس موقع سے ہٹنے والا نہیں حضرات مانعینہ سکات آئے ٹٹ کے رہے فیصلہ ہوا اللہ نے کامیابی دی ارتداد نے سر اٹھایا بغاور نے سر اٹھایا کچلا گیا الحمدللہ یہ اللہ کے پاس چلے گئے اور اس کے بعد صدی کے اکبر کے بعد اللہ نے فاروق کو میدان میں لاکر کے کھڑا کیا حضرات جس امدگی کے ساتھ اس مرد دبنگ نے نبیوں کے بعد اگر کسی حسدی کو میرے رب نے عظیم تر بنایا ہے اور دنیا کے سامنے عظیم تر کر کے رکھا ہے فاروق یہ ٹٹ کے سامنے قیفیت یہ تھی کہ میدر جگرافیہ پڑھنے والے جانتے ہیں شمال کی طرف روم اور ان کا کیسر اور اس طرف مشرقی سائٹ کے اوپر یہ کسرا اور ان کی بڑی بڑی سٹیٹ تحضیبیں اپنا دم توڑ رہی تھی صرف دم نہیں توڑا پاؤں کے نیچے تاج سردارہ جس طریقے سے کچلا ریٹوں کے اندر سہراؤں کے اندر جہاں آج پینتانیس منٹ پلائٹ کو لگے کہ وہ گزرتی ہے وہاں سے اپنے کاروان گزار ڈالے ایمان کی جورت کے ساتھ گزارے اور اپنی حالت کیا ہے کہ حرہ میں ایک بگول کے درخ کے نیچے وازو کا سرانہ بنا کے پتریلی زمین پھلیتے ہیں اور دیکھنے والے نے دیکھ کے کہا تھا دل تفنیم تھا یا عمر عمر تیری عدلیہ تیرا انصاف تیرا اعتدال تیرا دیل اور محمد ورسل صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کو انا من حاج نبوہ چلانے کا یہ سبب ہے آج تجھے پروٹوکول کی ضرورت نہیں کیسے رو کسرہ کام رہے اور آپ مزے کی نیند لے رہے میں نے مخملی بستروں میں نگرانوں کی موجودگی میں بھی اور اس تمہوں کو جو ہے بے قرار دیکھا ہے ان کو نیند نہیں آتی حضرات الحمدللہ اللہ نے جورت دی جیت دی موسطے دی اسلامی تحزید پھیلے ایمان پھیلا اسلام جو ہے اسی تل ہوا بائیس لاکھ مربع میر اپنے بہترین جخرافیے کے ساتھ تیر سمندروں کے اندر سے ہوتا ہوا بیلو پر میں پھیل گیا اور چلتے چلاتے دور عثمانی آتا ہے الحمدللہ خطوحات عظمتیں اور میرا دب جو ہے مقام اور مرتبے دیتا ہے لیکن دشمن ابھی تلک اپنی چالو میں لگا ہوا ہے کہیں سے کامیابی نہیں مل رہی حتیٰ کہ ان کی نرمی اور ان کی حیاتِ معاملے کو دیکھ کر کے جس طریقے سے اپنی سازشوں کو مختلف علاقوں سے اکٹھا کر کے حضرات و خیبر کے قلعے کو نہیں گھولنا آلِ علی کے ساتھ جس طرح کا معاملہ ہوا تھا وہ محبتوں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ لا کر کے جس طریقے سے دھوکھا دینا تھا تاریخ سے چھپا نہیں ہے حضرات میرے محبوب کے اس کاماد کو اور تیسرے خلیفہ کو مدینہ کے اندر مظلومانہ زندگی کے ساتھ جس طریقے سے پانی بد رکھ کر کے قرآن کے اوراق کے اوپر جیسے پہلی شہادت مجوسیت نے اپنا رنگ لا کر کے نکھا کر کے میرے محبوب کی مسجد نبوی اور مسلح نبوی کے اوپر ان کا خون گرا کر کے محرم کا آغاز شہادتوں سے اور آخری مہینے ذلحجہ کا جو ہے وہ اسلام کے لیے جو رخ دیا تھا یہ قربانیاں کسی سے نہیں چھپی تھی موجود درتے گئے تن من قربان کرتے گئے مگر کفر کے سامنے کبھی چھکے نہیں کبھی مٹے نہیں ایک بھی تھا تو اس نے سر نہیں چھکا ہے اکیلی عورت سیدہ سمیہ نے بھی بتا دیا تھا کہ تم سارے جہان کی بات کرتے ہو ہم کفر جسے سمجھتے ہیں اس کے سامنے نہ دبگتے ہیں نہ دبگتے ہیں نہ ہم جو ہے پیچھے ہڑتے ہیں ہم سولیوں پہ چڑھ جاتے ہیں ہم ساتھ نہیں چھوڑتے وفا نہیں چھوڑتے ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی حضرات عثمان کے اوپر جس طرح جھوٹ بولے گئے اور صلیقے سے بولے گئے اسی پہ کسی نے کہا تھا میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا عام آدمی جس کی سٹڈی مطالعہ نہیں پڑتا نہیں یہ ون سائیڈڈ بیچارہ میٹ جاتا ہے سن لیتا ہے میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے میرے محبوب کی باقیزہ حسنیوں پر اہلِ بیدی اتحار پر اور صحابہ رسول پہ ایسے ایسے خوبصورت اور ملمہ کاری سے جھوٹ باندے گئے کہ عام آدمی سمیتا ہے حق ہے تو یہی ہے اور سب کے جواب اللہ جزا دے ہمارے علماء کو اہلِ علم کو اہل اللہ کو عدقیہ اللہ کو اہلِ مطالعہ کو اور اہلِ دین کو اہلِ نظر اہلِ فکر کو کہ انہوں نے جتنے جنابِ عثمان پر لگائے ان سب کا خوبصورتی سے جواب دیا دورِ علی المرتضی آیا یہاں سے آغاز ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی شہادت ہے تو کساس لینا چاہیے امیرِ معابیہ اور جنابِ علی المرتضی یہاں جو بات اچھا لی جاتی ہے معذرت دوروں بھستیاں اس بات پر متفق تھی پورا عالمِ اسلام متفق تھا کساس لینا چاہیے کساس حکم ہے کساس قرآن ہے کساس زندگی ہے کساس جو ہے وہ رول ہے کساس قائدہ ہے یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں لیکن نکتہ نظر کا اختلاف صرف اتنا تھا سیدنا علی المرتضی کہتے تھے کہ ابھی اس کا وقت نہیں میں نہیں لے سکتا اور باکمال جواب تھا بڑی اندہ سبائی تھی ایک بندہ کام نہیں کر سکتا صاحب کہہ دے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں کہ یہ کام کروں اور حضرات یہی ہوا چار سالہ دور جیسے گزرا کوفہ میں جا کے تحقیم کو بیس بنا کے اس حسنی کو اتناد میں لے کے جس طریقے سے وہ یہودیت کے پیچھے چلتی ہوئی سوچ مسجدیں کوفہ کی طرف پڑھتے ہوئے حجر کی نماز میں جاتے ہوئے ایک وجہ سے شہید کیا گیا حضرات سلمانوں کو خوش ہی نہیں ہوئی مومن خوش نہیں ہیں تین شہادتیں دے چکا ہے اور خلافت کی شہادتیں وقت کے امیروں کی شہادتیں امیر المومنین جناب عمر جناب عثمان اور سیدنا علیہ الالتزا ساری دنیا بھی مل کے میرا یہ خسارہ پورا کرنا چاہے تو کرنی سا مندوکی سلسل آگے بڑھا ہے دنیا نے آلِ بیعت کے نام پہ محبت کے نام پہ تشیعہ کے نام پہ قربت اختیار کر کے اندر سے جیسے جڑے کاٹنے کا محول بنایا اور علیہ والے علیہ کو جس طریقے سے جناب تک دیا یاد رہے کہ مدینہ کا بدلہ کو لینا تھا ہم سو گئے تھے دشمن نہیں سوئے سلسلہ چل رہا تھا یہ بگوہ مدینہ میں بھی ہو سکتا تھا جناب عثمان کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا جناب علیہ المرتزا کو مدینہ سے اکھاڑا کیوں گیا لے جایا کیوں گیا محبتیں کیوں پیش کی گئی قربتیں کیوں دی گئی عزتیں کیوں دی گئی مولا علی کیوں بنا لیا گیا ساتھ میں کیوں بھی پھایا گیا ان کو علا تک کیوں بول دیا گیا حضرات ایمان کا بھی خاتمہ کرنے کی کوشش اور اس حسنی کے ساتھ وہ پرانا بغض یہودی نے جو رکھا ہوا تھا اس نے آل سبا کو یدی کر لوگوں کو یہ جہاں جہاں بھی اس کا دائرہ کار چلا علماء کرام اس کے اوپر جب بیٹھتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت دکھ کے آنسو ہوتے ہیں کہ یا مسلمان ساری زندگی ایسے ہی اسی طرح سنسلہ چلے گا لیکن وہ دانا بینا ان کی قربانیاں مسلمان حضرات یہاں سے سنسلہ آگے بڑھتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی کے بہت ہی پیارے نباسے جناب حسن کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو وہی محبت وہی پیار وہی عزت وہی عبرو وہی تعلق نبھایا جاتا ہے لیکن دور اندیش کہیں دور ویش کہیں بیمبر کموتی کہیں یا آپ کی پیشین گوئی کا سنسلہ کہیں حالات کو دیکھ کر کے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کوفہ میں بلائی جاتا ہے بابا علی کے ممبر پہ بیٹھا کر کے جو سنسلہ ہوتا ہے حضرات جو پلین پہ تھے ان بیچاروں کو برداشت نہیں ہوا اسی حسنی کے بارے میں جہاں محبت بھرے الفاظ آ رہے تھے یا مصبید وجوہ المسلمین کے یا آرن علی المسلمین کے جملے بولے گئے گھوڑوں سے گرائیا گیا اور زخمی کیا گیا چاہے نماز کیچے گئے جو ہوا وہ ہوا آپ کو جناب حسن اہلِ بیعت کی زندگی کے اندر آپ کو بہت کم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگ ملے گئے اور یہ شرط بھی انہیں دیا تو اہل الحدیث کو پوری دنیا اہلِ بیعت سے پیار کرتی ہے مگر آدِ حدیث حضرت حسن سے بیان کردہ دعا انہوں کوئی سی اور کے علماء تک کوئی یاد نہیں ہوتی میری جماعت کا عام آدمی بھی الحمدللہ وہ جمل لیتا ہے اللہم مہدنی فیمن حدائن وعابنی فیمن آفائن وطولنی فیمن تولائن ہر پیلو کو لیا اب سلسلہ بیس سال طلق اللہ نے جنابِ حمیرِ معاقیہ کے ہاتھ دیا ہے اتنے خوبصورتی سے چلتا ہے رسلِ انتظام سے لیکن سوال پیدا ہو گیا ہے میرا حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں عدل کا تقاضہ ہے کہ علی سے تو کہہ رہے تھے کہ مطالبہ کر رہے تھے کساس لیا جائے آپ کو بیس سال امن ملا امان حفاظتیں سیکیورٹی تحفظ آپ سیاہ اور سفید کے مالے آپ نے جنابِ عثمان کا کساس کیوں نہیں لیا پوچھا کبھی آپ نے اپنے کساس کیوں نہیں لیا حضرات یہ سوال اپنی جگہ ہنڈرڈ پرزنٹ کا ہے ہماری تاریخ کے اوپر سوالیا نشان بن کے کھڑا ہے جب ترکہ صحابے رسول کے بارے میں جو بنیاد میں میں نے کتاب اللہ کے دس ان کے بارے میں آسمان کے سرٹیفیکیٹس تحارتیں اور سفائیاں اور گوانیاں اور ان کی جتہاتی لگتیوں کی وہ جو ہے معافیہ اور اللہ نے ان کے لئے جو عجرِ عصیب تیار کیا ہے اس کو نہیں سمجھے گے آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا جیسے سوال کھڑا کر دیتے ہیں کہ حضرت عبی نے کہ ساس کیوں نہیں لیا سین سوال عمیرِ معافیہ کی اوپر ہے وہ تو کہہ گئتے ہیں کہ میرے حالات ایسے نہیں میری سمجھوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو اسی فقاوت کا حصہ ہیں لیکن آپ تو صرف میرے کو اگر دن مطمئن ہوتا ہے وہ برحال ان کے حالات پڑھ کے تو صرف یہی جواب ہے کہ انہوں نے تین محاضروں پر جو کام کیا لا جواب کیا کہ ساس لیا نہیں چوراؤں پر رٹکانا چاہیے تھا اس طرح کے ظالموں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے تھا لیکن کیا کیا ہے انہوں نے تینی طور کے اوپر جو خدمات دی وہ کسی سے چھپی نہیں ہے لیکن دنیا بھی اعتنال سے بہر اپر کے اندر بہرونی جتنے بھی سلسلے ہیں فتوحات کے وہ بھی جاری ہیں اور مندرونی طور پر مزارت داخلیہ اتنی مضبوط کی ہے کہ جتنے بھی وہاں پر یہ سازشوں کے اڈے تھے یہ سب انڈر ورڈ ہو گئے زیر زمین تو چلے گئے کسی کو ظاہر زامنے آ کر کے وہ کیفیت بپا کرنے کی حمت نہ ہوئی جو عمومی طور پر چلی آ رہی تھی اور یہی ان سے شاید کہ بہتری بدلہ تھا حضرات معاملہ آگے بڑھ گیا یہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں یہاں آ کر کہ یہ اپنے بیٹے کسید کو والی والی اہد بناتے ہیں حکمرانی دیتے ہیں حضرات سوال پیدا ہو گیا ہے کہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی ہے انہوں نے ایسے کی ہو گیا ہے بھائیو دو پہنوں ہیں سوال کے اگر تو سوال یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو حکمران بننا ہی نہیں چاہیے یہ ملوکیت ہے یہ بروادی ہے تو یہ سوال حضرت علی کے بعد بھی آتا ہے کہ بیٹے حسن بنے اور ادھر بیٹا جو ہے وہ یزید بنائے لیکن اگر سوال اور بھی ہے ابھی کہ اگر جناب علی المرتضی نے جناب حسن کو خلیفہ بنایا ہے اپنے بعد بیٹے کو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر انہوں نے نہیں بنایا امت کا فیصلہ ہے امت اس وقت جو بھی ہیں ان کے بیک گراؤنڈ کس طرح ہیں کن لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بلین جناب علی المرتضی پر نہیں آتا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اسلام کے اندر اوتے کے لائق ہیں ازا خسد الحمرو الہ غیر اہلہی فنتظر صاحب قلصت کی بربادی کو اے کہ ان لوگ کافی ہے ارشاد پہ ان لوگ بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا اگر حالات ایسے ہو جائیں کرسی کے جو لائق نہیں وہ وہاں بیٹھ جائیں قوم کی بھی بربادی دنیا کی بھی بربادی دین کی بھی بربادی حالات ایسے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں آئیے رکھیے ادھر بیٹے حسن لیکن ان کی ثواب دید جناب امیر محابیہ کے ہاتھ پہ بیر اور ادھر معاملہ اس طرف کے یزیر اور یزیر کے ہاتھ پہ بیٹھ حضرات لگ تھک تاریخ مختلف حوالے دے رہی ہے لیکن سینکڑوں کے نام لیتی ہے دو سو اٹھانوے صحابہ کا تذکرہ کرتی ہے کہ اس وقت یا یوں کہیے جتنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ان میں سے چند جو ہیں ان میں سے معروف نام سیدنا عبداللہ ابن زبیر مکہ میں ہیں اور جناب حسین مدینہ میں ہیں یہ واضح طور پر بیعت کے انکاری ہیں اسباب کیا تھے کیسے بیان کیے گئے اس کا سمدار ہو ہے جو نکھنے والا ہے لیکن بہرحال واضح انکار کیا حضراء ہجرت کے آغاز ہوتے ہیں اور اللہ کے اگر دین کو بچانے کے لیے نکلا جائے تو اسے ہجرت کہا جائے اسے اگر سور اور قوت اور مقابلے کے لیے نکلا جائے جہاد کہا جاتا ہے جس عالم میں نکلیں اور چلیں سفر میرے ساپ جبرا فیہ میں آجائے یہ تو بس یہ لوگوں نے موڈرنے پہ سفر کیا ہے ٹریم پہ سفر کیا ہے بس پہ سفر کیا ہے اپنی گاڑی پہ کیا ہے وہ کیا جانے کہ ہجرت کے راہ پیدر کیسے تھے اور کاروان اور گروپ کیسے چلتے ہیں یہ کاروان مکہ پہنچا ہے اور مکہ پہنچ کر کے ایام حج اور حج کے اندر ایک ایک صحافی نے میرے محبوب کے اس نوازے کو جن کو گودو میں اٹھایا ہوا ہاتھوں سے چوریاں کھلائی ہوئیں حضر آپ سینے سے لگایا ہوا کندو پہ بٹھایا ہوا اور چھوٹے چھوٹے میں تو یقین کریں کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے ہماری مسجد کے امام صاحب ان سے پیار ہو تو ان کے بچوں کو لوگ کبھی شاپنگ کے لیے لے جاتے ہیں کبھی کھانے کھلانے کے لیے کبھی گھروں میں کبھی محبتوں میں کبھی عزتوں کے ساتھ تو حضر آپ یہاں آ کر کے آپ کو عقلداری اور سمجھداری سے کہ دشمن بھی کہکا نہ لگائے اپنا منحج اپنا مسلک اپنے اسلاح حقائق اور پھر خصوص ہمارا اگر پیار ہے نوٹ کیجئے پھر میں آگے بڑھوں ہمارا پیار ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری مفاہ ہے تو ان سے ایمان ہے تو ان پہ اہلے بیعت سے بھی پیار ہے تو صرف ان کی وجہ سے یا میرے دھر بیوی ہو میرا بھائی ہو میرا دوست ہو میرا یارانہ ہو جو آل نبی کا دشمن وہ تیرا میرا دشمن جو صحابر رسول کا دشمن وہ تیرا میرا دشمن جو محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن وہ آپ کا اور میرا دشمن یہ ہماری بخائیں صرف اور صرف ان کے لیے ہونی چاہیں کسی اور کو جتوانا یا ہرانا یہ آپ کا اور میرا نہ سمیداری ہے نہ ڈیوٹی لیکن سمجھئے حقائق کیا ہوتے ہیں ایک ایک صحابی نے روکا ہے محبتیں تھی تو روکا ہے یہاں تک کہا گیا میں آپ کے گھوڑوں کے سامنے لیٹ جانا ہے آپ اوپر سے گزار سکتے ہو تو گزارو اور یہاں تک بولا گیا اگر میرا یہ بیٹا ماننے والا ہو یہ بھائی تو میں اس کے پاؤں بھی مکڑ لوں حضرات یہ باقفہ لوگ شاید بھول گئے لیکن کیوں روک رہے تھے مسائل کیا تھے جانتے تھے سازشک کیا ہو رہی ہے کیا ہونے جا رہی ہیں سیدنا علی المرتضی کے ساتھ کیا ہوا ہے اور جناب حسن کے ساتھ کیا ہوا ہے یہاں بھی معاملہ اور خانوادہ رسول جس طریقے سے یہودیت مدینہ سے نکلی تھی اور ان کے بچے یہ بدلہ شہر تاریخ آپ کو دکھاتی ہوں مگر ہم دیکھنا پاتے ہوں گلائے آگیا تک لکھے اٹھارہ ہزار جتنے بھی کوئے حضرات لے کر کے جناب حسین چڑھے ہیں لیکن افسوس کہ جب یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو میں بڑی محبت کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں کہ اٹھانوے فیصد بیان کرنے والے اس جغرافیے کو اس دور کے جغرافیے کے ساتھ دیکھتے ہی نہیں پوچھ لیا جائے اسرائیل کا ہے نہیں بتا سکتے جارڈن کا ہے اور اس کے اندر کے گھر اور جو ہے وہ شہر اور آبادیاں کہاں پہ ہیں کوئی پتہ نہیں شام کس طرف واقع ہے اور فلسطین کی سائن پہ ہے ترکی کی سائن پہ ہے ایراک کس جہن پہ ہے اور جو ہے اس وقت کا کوفہ اور بسنے کا مقام کیا ہے حضرات بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے کوئی قرار بفتگو ہوگی لیکن نہیں یہاں زمینی حقائق دیکھ کے منظروں کے ساتھ جڑیے مکہ سے روانگی ہوتی ہے ادھر حج کے لیے جو ہے صحابہ کرام وہ تیار ہیں ان کی حکمت میں نہیں جانتا کیا تھی وہ ہم سے کہیں بہتر جانتے ہیں ان کی سیاسی بصیرت اور ان کا علمی مقام اور مرتبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویہ ہم سے کہیں سے یاد آئے چلے پہنچے راستے میں تین مقام ایسے آئے وہ شائرہ سے ہوتے ہوئے جس طریقے سے یہ مقام ایسے کی طرف پڑے اور وہاں سے روڈ بدل کر کے جس فیرانے میں بیٹھے تک اطلاع میں اور وہاں پہ آ کر کے دیکھنے والا دیکھنے یہ کہتا ہے قرآن بھی پڑھ رہے ہو رو بھی رہے ہو آنسو بھی ہیں وجہ کیا ہے کہا شک تھا ان کی وفاؤں پہ تو پہلے مسلمت نے یقین کو بھیج کے حال آپ کا پتہ کرنا چاہا تھا اگر یقین ہوتا تو کیوں بھیجتا اتنی خزاروں کی تعداد میں بیعتیں اور پھر ایک اکر کے سارے الگ ہوتے گئے اکیلے شہید کر دیئے گئے کوفہ کے وفادار بیعت کرنے والے کو دہرے ہی بنا لیتے کہ کھیرے میں ہی لے لیتے پھر کاسف کا شہید ہو جانا اور پھر ان کا یہ کہنا اور پھر راستے میں فرستک جیسے شائروں کا اور حضرات میں یہاں پوچھنا چاہوں گا میں تھوڑا آگے چل کے عربی عدو عدب عربی زبان و عدب اور شعراء اتنے حساس ہوتے ہیں کہ معمولی سا باقیہ ہو شیر لکھیں گے بیان کریں گے سینسٹ نہیں ہونے دیتے اور خصوصاً عربی عدب کے لوگ اپنے معمولی کیس ایک جو ہے وہ چشمہ لگائے لوگ آئے ہیں کچھ عرصے کے لاب چلے ہیں تھوڑا گئے پایا ہے دل کو جوٹ لگی ہے پرونے کسیدے لکھیں سب اب وہاں لکات غیت اللہ میں لٹکا دیئے لیکن سنکھ اکسٹ بھی یہ جو واقعہ بھی آگے چند کے ذکر کروں گا بھی شورا ہے سنکھ اکسٹ سے اکتر تک اکتر سے اکیاسی تک اکیاسی سے اکانوے طلق اکانوے سے ایک سو ایک طلق ایک سے ایک ایک سو ایک سے لے کے ایک سو کیانہ طلق حضرات پوری عربی عدب میں تاریخ کے اندر کسی شاعر کے شعر سے اس واقعہ اکتر وہ بلا کے شعر کہیں مجھے بیان کر دیجئے وہ فرز تک جیسا شاید جو راستہ میں ملتا ہے حضرات کیا وجہ تھا سینسر لگئی تھی بیان ہو گیا تھا جو نکھا گیا تھا چورا ریا گیا اٹھا ریا گیا چلا دیا گیا یہ شعران ختم ہو گئے معاملہ کیا بنا تھا یہ کب تک معاملہ زندہ رہا تھا یا باقیہ کچھ اور تھا کیوں ہوا ہے ایسے حضرات یہ خاندام چلتا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے رائٹ کا راستہ جو اس وقت کوئیت کی طرف جا رہا ہے اسے چھوڑ کے لیفٹ راستے پہ نکل کے قصید کے موجودہ بھوریتہ اور ریاض کے درمیان سے نکل کے ہم پرالباطن جو ہے وہاں پہنچتے ہیں اور یہ راستہ آج کوئیت کا بارڈر سعودیہ کا بارڈر اور آگے چل کے ایران کا ساتھ بارڈر اور تھوڑا آگے بسنا جو ہے اس کے ساتھ ایران کا بارڈر فاصلے پہ لگتا ہے یہاں سے یہ پھر لیفٹ روٹ لے کر کے آگے چل کے ایفا اور پھر مقامِ ارہر یہ دو روٹس ہیں وہ پیچھے مدینے سے آ رہا ہے اور ارہر پہ آکے عراق میں داخل ہوتا ہے اینڈری ہوتی ہے حضر آپ یاد رہے کبھی پڑھئے گا نقشہ دیکھئے گا یہاں سے اینڈری کے بعد سب سے پہلا شہر جو آتا ہے وہ نجب ہے جہاں سنگیدنا علی المرتضیٰ کی تدفیر ہوئی یہ پوری آنے علی جا رہی ہے انہیں کہاں جانا چاہیے نجب نجب سے کچھ فاصلے کے اوپر کوپ آئے یہ سمجھ لیجئے جیسے آپ کے لاؤں سے شب بھول آئے لیکن یہ نجب کو چھوڑ کے بھی اور جب میں بات کر رہا ہوں آپ کے درجہ حرارت کا یہاں علم ہے تو پتہ آونا چاہیے اس وقت نجب کا اور کوفے کا درجہ حرارت چالیس ہے اور اس ٹائم کربلا کا درجہ حرارت پینتیس ہے اس سرزمین اور اس گھنٹے کے اندر اس قدر جو ہے وہ روٹ کو بدل کر کے شام کی طرف جاتے ہوئے راستے کے اوپر کربلا پھر آگے بغداد بغداد سے آگے جو ہے وہ بریب جہاں کی جیل تھی اور آپ نے کئی سال اس کے تذکرے سنیں پھر وہ پلوجہ جہاں پہ بمباریاں ہونے لئی اور پلوجہ سے آگے ہوتے ہوئے بڑھ کر کے کافی لمبا سفر کر کے شام کی سلد الرمادی اور پھر اوپر سے جو ہے وہ آ کر کے وہ آبادیاں کے جن کا تذکرہ چلتا ہے اور مدائن ان سے ہو کر کے اوپر سے پھر جو ہے وہ راستہ بیت المقدس کی طرف اس سے پہلے جو ہے وہ شام کے مین شہر جہاں پہ کیا نام تھا شام کے دارو خلاف دمشق اس دمشق کی سرزمین آتی ہے حضرات یہ لوگ کربلا پہنچے ہیں جو مرضی ہے آپ سوال کرے یا نہ کرے تاریخ پوچھے یا نہ پوچھے آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے نہ یزید تمہارا رشتہ دار نہ میرا رشتہ دار نہ کوفے والوں سے ہماری رشتہ داری آپ کی نہ ہماری ہمارے رشتہ دار ہمارے ایمان کے تعلق والے میرے محبوب کے علی پیپ یہاں کھڑے ہیں پہلا سوال ذرا پوچھئے گا قیرت کرنے والے بہتر ہزار یا پتیس ہزار یا جو ہے وہ پچیس یا دیس ہزار یا بیس ہزار آئیے بہتر وجود برمیان میں کھڑے کیجئے ان کے گرد پہلے سو لوگوں کا دہرہ بنائیے وفادار بن کے کہ ان کو پریشانی نہ ہو ہم کئی جلسے میں آتے ہیں تو سیکیورٹی کھڑی ہوتی ہے ادھر سے ادھر لوگوں کو دائیں بائیں کر کے لے کے جا رہی ہوتی ہے سٹیج کی طرف آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں حضرات میرے محبت اور پیار اور ایمان کے لوگ آئے تھے آلِ بیعت آئے تھے ان کا گھیرہ بنتا تھا پہلی جو ہے وہ گھیرہ سو کا اگلا دو سو آدمی کوڑے خاصلے پہ گھیرہ بنا لیتا اگلا پانچ سو آدمی مل کے تیس رکھ گھیرہ اور گھیرہ بنا لیتا پھر ہزار آدمی مل کے تیرہ اس سے فڑا کر دیتے فڑا ابھی دور ہے اوپا کے اوپر سے گزر رہا ہے حضرات تیرے تو بنا پہ چلے جاتے اگر بیس ہزار لوگ ہی آجاتے دس ہی آجاتے تو کم از کم جو ہے وہ پندرہ کھیرے اور پھر ان کو قرآس کرتے کوئی آتا بھلے کوئی بیگانہ تھا یا اپنا تھا حضرات پتا چل جاتا کہ ان وفاؤں کے سر کٹ کے ان کی لاشوں سے گزر کے کوئی حالِ بیعت تک پہنچتا تو پہنچتا لیکن ایسے نہیں ہوا ہے حضرات رات کو نو محرم آج ہی خاج کی رات اعلان ہوتا ہے جنابِ حسین کا خطبہ بیان ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کل جو ہے وہ پیر لگنے والا ہے دوسمنٹ جو ہے اپنی چال چلنے والا ہے جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اور رات کو ایک نفر نکل گیا ابھی کسی آئی سے پوچنا کھوپا سے پیار کرنے والوں سے یہ رات کو جو نفر نکلتا تو کون تھا نہیں بیان کرے گا نہیں بولے گا گھبرائے گا پریشان ہوگا ہاں ہاں یہ شہر بانو تھی جیسے نائنی لہیون میں اپنے لوگ نکال لئے گئے اور واقعی دھرام کر دیا گیا حضرات ہاں ہاں یہ فارس یہ اس کی تحضیب جس کو اس کی سرزمین میں قدموں میں روندہ گیا تھا اصحابِ رسول اور آلِ بیعت کے افراد نے الحمدللہ اس تحضیب کو مٹا کے اسلام کا بولوالا کیا تھا یہودیت مجوسیت کو ان کے باطل مذہب کے ساتھ رون کیا تھا آپ ساتھ اس نیار ڈال بھی گئی مسلمان پہ اور اصحابِ رسول پہ جو کئی کئی اشرے پہنے پوت ہو چکے تھے صدی کے اکبر اگر گیارہ کے بعد اڑھائی سال رہ کے پوت ہوتے ہیں تو حضرات اٹھانیس سال ہو گئے تھے پوت ہوئے اور اگر جناب یہ عمر کی بات ہوتی ہے پارہ اس میں سے مزید نکال دیجئے حضرات چھتیس اٹھانیس سال ہو گئے تھے اس دنیا سے ریلت فرمائے ہوئے جناب عثمان کے تیرہ سال نکال گئے ملمہ ان پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے اور سارے تذکر بھرائی کے ان کی طرف اور تیر کیوں موڑے جا رہے ہیں جس نے بھرائی آتا وہ مفات دکھا دیتا ہمیں کبھی شک نہ ہوتا لیکن خرارہ رشتہ دار نہ کوفی ہے نہ دمشق والا ہے نہ یزید ہے نہ کوئی گوفے والا اصحاب رسول جو روکنے والے تھے سمجھانے والے تھے ہمارا پیار ان سے ہے وہ وفادار تھے وہ حیادار تھے وہ ازادار تھے وہ الحمدللہ سمجھ دار تھے لیاکتی اور ایمان تھا مگر معاملہ جو بھی ہوا بہتر لا شکو جس طریقے سے جو کیا گیا اپنے افراد نکالے گئے اور شہداء کی لسٹ کے اندر صرف آگے پیٹے رسول کیوں رہے وہ بھولانے والے کہاں چلے گئے صرف اٹھارہ لوگ آ کر کے مار گئے اور یہاں تھوڑا یہ بھی ضرور سمجھئے گا سیٹلائٹ کا دور نہیں ویٹسپ کا دور نہیں ایموں کا دور نہیں اور ٹوئٹ کا دور نہیں ادھر سے خبر آئی ادھر یہ ہو گیا یہ معذول ہو گیا وہ چڑ گیا حضرات ہزاروں بھی آ جائیں بدلتے چلے جائیں دوسرے مند چالیں عدل عدل کر کے آئے لیکن یاد رکھئے اگر معاملہ صرف قتم کرنے کا ہوتا یہ کام مدینے میں بھی ہو سکتا تھا اللہ کا واقعہ جناب نے ڈالا ہوا ہے اور اگر کرنا تھا مکہ میں بھی ممکن تھا ہو سکتا تھا حضرات وہی پر کیوں اسی جگہ پر کیوں جنابِ علی بھی وہی پر کیوں جنابِ حسن بھی وہی پر کیوں سیدنا حسین بھی کیوں پوری یاد کے سلیے کعبہ کے رب کے قسم دل کا خون چگر جو ہے وہ اس وقت تڑکتا ہے کہ اپنوں کو سمجھ کیوں نہ آئے مگایا تھا تو سمجھتے اٹھارہ لوگ ہی گانے بات ہیں اور وہ فوج گانے بات ہیں حضرات لوگ بغارتے کھڑی کر دیتے ہیں لوگ تڑک جاتے ہیں لوگ مٹ جاتے ہیں ترکی کا دیکھا نہیں آیا ترکی میں کیا ہوا ہے یہ شام کے بارڈر پہ ہی ہے عراق کے ساتھ لگ رہا ہے سرزمین ہوئی ہے گوردہ بھی زندہ ہے حالات دنیا جانتی ہے معاملہ جو کچھ ہوا ہے حضرات ساری چیزیں ہم چھوڑ کر کے یہی پر بات روکیے روایت کو ضعیف کہیے سنب کیوں پر چڑھا کیجئے لیکن کیوں روٹ کیوں بدلا تھا صرف اتنا جواب اور دوسرا کیوں کہہ رہے تھے کہ واپس جانے دیا جائے کیونکہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے اگر بات کفر اسلام کی ہوتی تو ایک صحابیہ بھی پیچھے نہیں ہوتی اتنے صحابہ جو زندہ تھے وہ یزید کے سامنے کیوں جھک گئے وہ تو کبھی کفر کے اماموں کے سامنے ابو جہانوں کے سامنے ابو لطابوں کے سامنے خطبہ شہبوں کے سامنے ولیدوں کے سامنے مدر میں آئے ہوئے حضاروں کے سامنے حضرات وہ نہیں چھکے تھے وہ پوری احضاب کے سامنے انہوں نے کبھی ماتھا نہیں دیکھا تھا انہوں نے ہاتھ اٹھا کہ ایسے ہی رکھ دیا اور لوگوں نہیں بات جس نے بھی بنائی جو بھی بنائی قاتل اگر یزید ہے یا اس کی فوج ہے مجھے اس کا دفاع کرنا حرام ہے کیونکہ ہمارا نقصان ہے آدھ بیعت کا وہ ساری دنیا کے لوگ اور علماء ملکے یزید کا دفاع شروع کر دیں کعبہ کے رب کی قسم اگر وہ مجرم ہے تو بچ نہیں سکتا اور اگر ساری دنیا ملکے اسے ملوث کرے خوفہ والوں کو چھڑائے خوفہ والے کو میرے خالہ یا ماسی کے وہ بچے یا بیٹے نہیں ہیں وہ میرے معبوب کو بھولانے والے ذمہ داری آیت ہوتی تھی اگر ذمہ داری کو نہیں نبھایا ان کو ذمہ داری کے بارے بھی پچھا جائے گا اگر یہ دنیا میں چھپ ہوئی گئے اللہ کے ہاں چھپنے والے نہیں لیکن سنیے آل الحدیث کا اہل کتاب و سنن کا عقیدہ ہونا چاہئے ہماری وفا محبت اہل بیعت سے ہے ہمارا دشمن قاتل ہے قاتل جو بھی ہے ادھر ہے یا ادھر ہے شام میں ہے یا موفہ میں ہے وہ پلوجہ میں ہے یا بسرہ میں ہے بغداد میں ہے دائیں بائیں ہے کھل کر کے آیا ہے اس طرح کے لوگ ہمارے خیر خان نہیں ہیں ہمارا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آل بیعت سے اصحاب اتحار سے اور یہ ہم جو ہے سارا سمسلہ اٹھا کے محبوب کے اصحاب پر نظرہ ڈالا جائے اور ہم چپ کر کے سنتے رہیں اور کہیں جی کچھ نہیں کہو جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیجئے نہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ان کی گوائیاں ہیں اور یہ ذمہ داری اہل الحدیث میں نبھانی ہے علماء نے اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور الحمدللہ جیسے دین دینیں اعتدال ہیں ہمارا مسلک بھی مسلک کے اعتدال ہیں افراد اور تفرید کا نہیں بلکہ حق کا ساتھ ہمیں کوئی کسی طرف سے یا تو کوئی آپ کو تنخواہ دے رہا ہو یا مجھے دے رہا ہو یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سیاسی عوضہ لے کے بیٹھا ہو یا میرے لیے بیٹھا ہو تو میں اس کا دفاع کروں مجھے قاتل کا دفاع نہیں کروں گریب ہے یارو روز ماشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چھپ رہے گی زمانِ گھنجر لوگ پکارے گا آستی کا یہ حقیقت ہے میرے محبوب کی حال کے قاتل اسلام کے بھی دشمن ایمان کے بھی دشمن مسلمانوں کے بھی دشمن اور آخری گزارش گزارش کروں آج کے چار ہزار دو سو فرقے چار ہزار دو سو جماعتیں دنیا کے دو سو انچاس بلکوں میں بسنے والے تین ہزار چونسٹھ بولیوں میں تقریر تحریر کرنے والے ان میں سے کسی بھی کلمہ پڑھنے والے مسلک کا کوئی بھی فرد عورت یا مرد قتل حسین میں وہ آج کا کوئی زندہ عدمی شریف نہیں ہے مجلس میں کوئی ہے کوئی شریف کوئی مقام نوا کہ جو قتل حسین یا قاتل حسین کام نوا ہو مجھے تھوڑا سا ایک ہاتھ تو چاہیے کوئی ایک ہاتھ تو نظر آئے نہیں ہے تو پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کے گلے کیوں چھیلیں یہ آمن کمیٹیوں کے مسئلے کیوں بنیں یہ بم دماؤکوں کے چکر یہ قتل و غارت یہ گلی گلی یہ محلے محلے حضرات آن یہ ضرور ہے ہمیں سبق لینا ہے سیدنا حسین کی ذات سے کردار سے آلِ بیعت کا کردارہ ہم مجھ سے پہلے سن چکے وہ لوگ دین کی بہت بے عمل کرنے والے وہ ماتم و ازا وہ سکل مارنے والے نہیں وہ چھوڑیاں مارنے والے نہیں وہ جیرنے والے نہیں یہ تو قادلوں کی علامت تھی یہ قادلوں کی علامت تھی یہ سلسلے ہم میں سے اور ان کی طرف داری اگر آتی ہے تو ذرا خبر لیجئے سمداری کس پہ آ رہی ہے ہم ان کے قاتل نہیں ہیں آج کا کوئی سنیشیہ وہ حفیدیو بندی چشتی قادری وہ اس میں ملوث نہیں ہیں یہ لوگ ان کے وعد آنے والے ہیں وہ تھے جو تھے ان کو ذمہ دار اور اس کو کھر کی دوائیاں بھی مان رہی ہیں اور اپنی کتابیں بھی تسلیم کرتی ہیں لہٰذا آپ بلا وجہ جذباتی ہو کر کے یہ ایسے ہے وہ ایسے ہے تم یہ نہیں مانو گے تو تم ہو کوفی ہو وہ کہے تم یزیدی ہو یزیدی کرتی تم کوفی ہو کوئی ضرورت نہیں جو بھی گناہ میں ملوث ہے اسے اس نے پردہ کیا ہے ان کے دستانے پہنے ہیں تاریخ میں چھپا ہے کیونکہ ایک سٹ میں یہ واقعہ تحریر نہیں ہوا ایک سٹ کے بعد اکتر میں نہیں ہوا اور ایک آسی میں نہیں ہوا ایک آنوے میں نہیں ہوا پھر جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے ایک آنوے میں ابو مخنف اور پرلے درجہ کا دجال اور کذاب یہ دس سال کا ہوگے پھر ایک سو اینڈ میں بیس سال کا ہوگے ایک سو گیانہ میں پھر کلم پکڑتا ہے اور وہاں پیٹ کے واقعہ گویا کے گربلا کے اندر سب کچھ لکھ رہا ہے اور علامہ اس کو اٹھا کے ذاکرین بیان کر رہے ہیں حضرات میرے محبوب کی ذات اور دین ان جو ہے جو جو سے پاک ہے جو حقیقت ہے وہ واضح ہے شہادت ہے تو رتبہ عظیم تر ہے حضرات یہ کفر اور اسلام کی صحابہ میں آپس اور اہل بیت کی جگ نہیں تھی بلکہ اگر ہوتی تو ان کا تو ایک صحابی بھی ڈھٹ جاتا تھا اتنے صحابہ کیسے چھوکے اس لیے تھوڑا ہوش کے ساتھ جی کر کے دلیل کے ساتھ رہ کر کے اللہ کے حوالے کیجئے دل کا امت لہا ما کا ثبت وَلَا كُمْ مَا كَسَلْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ اَمَّا كَانُوْ يَعْمَلُونَ یہ آخری گزارش ہے کہ اللہ کا حالہ نے وہ لوگ پہلے گزر گئے جس نے برا کیا سزا ملی جس نے اچھا کیا جزا ملے گی اللہ نے نہ تجھے ججب وقرر کیا ہے نہ مجھے ججب وقرر کیا ہے وَلَا تُسْعَلُونَ اَمَّا كَانُوْ يَعْمَلُونَ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلے لوگوں نے یہ کیا تو کیوں کیا آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ حسین نے بغاوت کی تھی اتنی بڑی زبان مت کھولیں ہوش کے ناکھن لیں فُلَا نے ایسے کیوں کیا تھا فُلَا نے یہ جملہ کیوں بنایا تھا اور لوگوں وہ اصحاب ہیں وہ اتحار ہیں ان کے جمی معاملے کو اللہ نے ان کی اجتحادی غلطیاں پھلے وہ آپس کے اندر اور مجھتا ہے ان کی غلطی پہ بھی سواب ہے اگر سواب صحیح حق پہ پہنچے تو دورہ عجر ہے مالک نے ان کو نواز دیا ان سے راضی ہو گئے رضی اللہ ورحب ورزو اور ان کے دشمنوں کے لئے جہنم کی آگ تیار ہے وہ کل ہو یا آج ہو یہ بات انشاءالہ ورحظیر ہمیں دیدال کے ساتھ رہ کے پھر کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی شخص یہ جرد کرتا ہے تو اس کی ذاتی کوشش ہوگی کہ وہ اٹھ کر کے آل الہدیس کو وہ یزید کے ساتھ جوڑ کے یزیدی بولے یا کوفہ والوں کے ساتھ جوڑ کے کوفی بولے ہمارا ساتھ حق کے ساتھ ہے تلیل کے ساتھ ہے کتاب و سنت کے ساتھ ہے اہل حق کے ساتھ ہے آل بیعت ادہار کے ساتھ ہے اصحاب رسول کے ساتھ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے قیامہ برماشا کے میدان تک نہیں جنت میں جانے تلق باقی جو بھی ان کا قدار ہے وہ ہمارا قدار ہے جو ان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے جو ان کا قاتل ہے وہ امت مسلمہ کا قاتل ہے اور وہ اللہ سے چھپا نہیں ساری دنیا میں ملکہ یزید کا دفعہ کر لے اگر وہ مجرم ہیں تو بچنے والا نہیں سارے بل کر کے اس کو ملوص کر لے اگر وہ ملوص نہیں تو اس کا بچ بگڑنے والا نہیں ساری دنیا کوفے کو شلیڈر دے دے اور اہلے کوفے سے رشتہ داری نکال لے اگر وہ مجرے میں بچنے والے نہیں اور سارے کے سارے مل کر کے ملوث کر لے اگر وہ ملوث ہے تو پھر ان کا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق تک پہنچنے کی توفیق دے جتنی عوقات ہیں اتنی چادر اور قوم پھیلانے کی توفیق دے حق کے ساتھ رکھے حق پہ رکھے حق والوں کے ساتھ محبتوں کے اوپر زندہ رکھے اور انہی محبتوں میں موت دے میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے صلیقے سے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا جس انداز سے جھوٹ کے وہ ملمہ سازی کر کے حق بیان کرتا ہے اور پیش کرتا ہے پھر وہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ وہاں جو وہ اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھی تھی علی المرتضی کو دیکھا تھا اللہ کا عرش بھی نیچے رب بھی نیچے نبی کے قدم کی ٹکنوں کی اور پھر پندلیوں کی اوپر جو ہے وہ گھٹنوں کی رانوں کی پیٹ کی سینے کی اور قدو کا جو ہے وہ مقام اور اس کے اوپر علی کے قدم اور قدموں کا جہاں نبی کے قندو کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں علی کے قدموں کا مقام شروع ہوتا ہے ہم اس طرح کی توزیحات بیان کرنے والے نہیں ہیں ہم من کنتو معلہ حفاظ علیہ المعلہ اس کے جو ہے دس ترجمہ ملہ علیہ کاری الحنفی نے اپنی جو ہے وہ فیض و باری میں لکھیں حضرات پڑھئے متعلق کیجئے دیکھئے حقیقت کیا ہے آپ کے اپنے گھر کی گواہی کیا ہے معاملے سمجھ آ جائیں گے اور قطم نبوت اور فضائل صحابہ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں اقلاقی اور دینی ان کو ہم نے بھارے ہیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف کرے اگر صحیح کہا ہے تو یہ میرا کمال نہیں اللہ تعالیٰ نے اعتداء لطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدکا شدو اللہ اللہ علیہ وسلم